خواہ میں چاند دیکھنا اسلام علیکم آدیل فائنڈرز کے ویورز اور آنے والی نیو سبکرائبرز خواہ میں چاند دیکھنا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواہ میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے اگر دیکھے کہ اس نے چاند پکڑا ہے اس کو اپنی ملکیت میں دیکھا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا اور اگر دیکھے کہ چاند کے ساتھ زڑائی اور جگڑا کرتا ہے دلیل ہے کہ وزیر سے جگڑے گا اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے دلیل ہے کہ وزارت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے اور نور و شاہ دنی رکھتا ہے اور تاریخ و تیرہ بھی نہیں ہے دلیل ہے کہ غموں سے نجال پائے گا اور اگر دیکھے کہ چاند تیرو تاریخ ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے بعد اس کا محتاج ہوگا حضرت ابن سنیر رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ چاند خواب میں خواست کر اگر چودمی کا ہے بادشاہ کو دیکھنا ہے اگر دیکھے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر حالاک ہوگا اور اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف جاہیں گے اور وہ شکست والدیت پائے گا اور اگر دیکھے کہ دو چاند آپ اس میں لڑتے ہیں دلیل ہے کہ دو بادشاہ آپ اس میں جنگ کریں گے اور اگر دیکھے کہ ایک ان میں سے گر کر پارا پارا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ ان دو بادشاہوں میں سے ایک گرے گا حضرت جابر مغربیر احمد اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ چاند اس کے ہاتھ یا گود میں پکڑا ہوا ہے دلیل ہے عورت کرے گا اگر پہلی چاند کرے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے اصل اور نصب میں کم درجے کی ہوگی اور اگر چاند آدھا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا اصل مولا زادوں کا ہوگا اور اگر چودمی کا چاند ہے دلیل ہے کہ وہ عورت اصل اور نصب میں اس سے بہتر ہوگی اور اگر یہ خواب عورت دیکھے دلیل ہے کہ اس صفت کا شوہر کرے گی اور اگر دیکھے کہ چاند یا کنیز اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے دلیل ہے اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے منافت پائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈامپا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر متقیر ہوگا اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرین لگا ہے دلیل ہے کہ وزیر کا حال بد ہوگا اور وہ معذور ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر اپنی جگہ پر چونمی کا چاند روشن دیکھے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلے میں چمکتا ہے دلیل ہے کہ اس گھر والے بادشاہ یا وزیر سے خیر و منافت دیکھے گا اور اگر چونمی کے چاند کو طریق دیکھے دلیل ہے کہ اس کو رنج اور نفرت حاصل ہوگی اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنے مطلعہ سے نکلا ہے لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہوا ہے یا بدر ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کے یہاں فرزند پیدا ہوگا جو بادشاہ یا وزیر ہوگا اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند سگم و اندعوہ ہوگا اور بات اہل طبیعی نے بیان کیا ہے اگر کوئی خواہ میں چاند کو دیکھے دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اگر چاند کا نور زیادہ دیکھے دلیل ہے کہ اس کے لڑکے کی زندگی دراز ہوگی اگر چوندوی کا دیکھے دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانے سے درجے کی ہوگی اور اگر چاند نقصان میں دیکھے دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی شدمت میں مشغول ہوگا حضرت اسماعیل عشعت رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یہ چاند اس کی گودھ میں آیا ہے دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور دنہ فردن پیدا ہوگا اور اگر یہی خواہ کوئی بادشاہ کا مقرب دیکھے اگر رب دلیل ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور سب بھی تیر و سیاہ ہیں دلیل ہے کہ سابق خواہ بھالاک ہوگا اور اگر پارسا ہے تو غم و انداوے میں پڑے گا کہ بیمار ہوگا اور آخر کارو شفاہ پائے گا حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چاند کو خواہ بھی دیکھنا سترہ درجے پر ہے بادشاہ وزیر مساہب رہیس شرف اور مرتبہ دوست کنیز خلام خادم بےہودہ کلام ولی عالم مفسد حضر سردار باپ ماں عورت فرزند اور بزرگواری پر ہوتا ہے امید کرتا ہوں خواہ کی تبیر آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کسی بھی خواہ کی تبیر جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ہمیں بتائیے گا کیونکہ سلامی خواہ کی تبیر ہر روز ہم لاتے رہیں گے